السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام اسکول میں حجاب پہننے کے اوپر پابندی کے سلسلے میں یہ معاملہ کافی پہنے سے چلا آ رہا ہے بیچ میں ابھی کچھ تھمسہ گیا تھا لیکن راجستان کے اندر یہ معاملہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے راجستان میں حجاب پہننے پر طالبات کو اساتزہ نے امتحان میں کم نمبر دینے کی دھمکی دی راجستان میں مسلم طالبات کے ذریعے حجاب زیبتن کرنا ایک بار پھر تنازو پیدا ہو گیا ہے لاجستان کے پیپر قصبے میں ایک ریاستی حکومت کے زیر انتظام اسکول میں اس وقت تنازو کھڑا ہو گیا حجاب زیبتن کی ہوئی مسلم طالبات کو اسکول کے حکام نے مبینہ طور پر امتحان میں شرکت سے روک دیا انطلبہ کے والدین نے اس واقعے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اسکول انتظامیہ سے شکایت کی اس دوران انتظامیہ اور سرپرستوں کے درمیان بہت بھی ہوئی اس کا ویڈیو گنشتہ دینوں ہفتے کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ویڈیوز میں والدین کو اسکول انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا والدین نے یہ الزام لگایا کہ ہجاب پہن کر آنے پر انہیں امتحان میں کم نمبر دینے کی دھمکی دی گئی ہے متاثرہ طالبات نے الزام لگایا کہ اساتیزہ نے ان کے ہجاب پہننے کو لے کر ان پر نازیبہ تفسیرہ کیا اور انہیں چمبل کے ڈاکو کہہ کر مزاک اڑایا اور انہوں نے کہا کہ اساتیزہ نے ہمیں متنبع کرتے ہوئے کہا کہ اسکول میں ہجاب قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر آپ ہجاب پہننا جاری رکھیں گے تو آپ کے نمبر کاٹ دیے جائے گے اس واقعے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسکول کے پرنسپل نے کہا کہ انہوں نے لڑکیوں سے صرف حکومت کے تجویز کردہ ڈریس کورٹ پر عمل کرنے کی درخواست کی تھی انہوں نے وزیر تعلیم بدن دلاور کے حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کے پاس تمام سرکاری اسکولوں کے لیے ایک مقررہ ڈریس کورٹ ہے طلبہ کو اس کی تعمل کرنی چاہیے یہ سارا معاملہ رانستان کا ہے کہ طالبات کو اسکول میں ہجاب پہننے کے بلکل لوکہ جا رہا ہے اور انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہے نازے با الفاظ کے کر کے ان کا مذاق اڑا جاتا ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے کا اور غر کرنے کا مقام ہے کہ آخر ہم کب جاگیں گے ہم کتنا اپنا پیسہ فضول خرچی کے اندر اپنا پیسے کو برباد کر دیتے ہیں لوٹا دیتے ہیں شادیوں کے اندر لاکھوں لاکھوں روپیہ کرونوں کرونوں روپیہ ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں الیکشن کے اندر مسلمان کتنی بڑی رقم الیکشن کے اندر خرچ کر دیتا ہے کرونوں کرونوں روپیہ اس کا حساس نہیں ہوتا آج ہماری بچیاں غیروں کے سکول میں جا کر کے وہاں ان کے اوپر حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے انہیں کچھ سے کچھ کہا جا رہا ہے لیکن ہم لوگوں کا ضمیر نہیں جاگتا اس وقت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اپنے سکول بنائیں اسلامی کوریز بنائیں اس کی اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم اپنا فضول خرچی شادیوں کے اندر جو ہم پیسہ بے حساب خرچ کر رہے ہیں اس پیسے کو بچا کر کے اپنے سکولوں کے اندر لگائیں سکول کو رجھ کھولیں تب ہی جا کر کے ہماری بچیاں محفوظ رہ سکتی ہے ان کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے ان کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے وہ اپنی شریعت پر مکمل طور پر عمل پر رہا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے